موسیقی مسیح اسو میں آپ سب کو سلام ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم سکون سے خدا کے کلام کو سن سکیں ہمارا جو تجربہ اس زندگی میں وہ یہ ہے کہ جب ہم سے خدا کلام کرتا ہے تو اسے کسی وقت کے میاد کی ضرورت نہیں وہ ایک لمحے میں ہمارے سے ایسا کلام کرتا ہے جو ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے ہم اس وقت خدا کا کلام سننے آئے ہیں میں ہمیشہ اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یہ وہ روایتی عبادت نہیں جس کو ہم کسی کلیسیائی طور پر یا اور کسی کمپلجن کے تحت کرتے ہیں ہم اگر ہفتے کے اس ورکنگ ڈے میں خدا کے قدموں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں خدا کا فضل ہم پہ ہوتا ہے ہم یہاں آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے جس طرح کی ہم نے ابھی گوائیاں سنی اس کے بعد میرے لیے یہاں خدا کے ایمان کی خدا پر ایمان کی یا آپ کی زندگی کے اندر بہتری لانے کے لیے کوئی بھی بات کرنے کی بڑی آسانی ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے خدا نے دنیاوی معاملات حل کیے کس طرح سے خدا نے جسمانی معاملات حل کیے کس طرح سے خدا نے بیماریوں کو دور بھگایا کس طرح سے خدا برکت پر برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے تو جب یہ گوائیاں آپ نے سنی ہیں جب آپ یہاں موجود ہیں تو دعا کریں کہ خدا آپ کو جس برکت کے لیے یہاں لے کر آیا ہے وہ برکت لازمی آپ کے ساتھ اس جگہ سے جائے تاکہ نہ صرف آپ کو یہاں آنے کی برکت ملے بلکہ جب یہاں سے برکت حاصل کر کے آپ جائیں اور آپ کی زندگی میں گواہی ہو تو وہ گواہی نہ صرف آپ کی زندگی کے اندر ہو بلکہ ان گواہیوں کی طرح ایک خوشبو ایک محتر خوشبو کی طرح آپ کے اردگرد ان سب لوگوں کی طرف پھیلے تاکہ ان کا ایمان بھی اسی طرح سے بڑھے ہم صرف دو یا تین منٹ کے لیے دعا کریں گے اور اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ میں کلام سنانے کے لیے تیار ہوں اور آپ کلام سننے کے لیے تیار ہوں آپ جس بھی سوچ میں اس وقت ہیں خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سے پندرہ سے بیس منٹ مانگتا ہوں جو کچھ ہونا ہے میں آپ سے کلیم کرتا ہوں جس پریشانی میں بھی آپ ہیں جو بھی آپ کو خدشہ ہے جو بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ خیال مسلسل میرے دل میں آ رہا ہے اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک آپ صرف اپنے ذہن سے سسپنڈ کرنا پندرہ سے اگلے پندرہ سے بیس منٹ میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا جو ہمیں خدا کے کلام سے دور کریں تو اس وقت آپ ریلیکس کریں اس موقع کو غنیمت جانیں اگر آپ اپنے کسی دنیاوی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں اس سے اپنا ذہن ہٹائیں آپ کسی جسمانی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں آپ اس سے اپنا ذہن ہٹائیں آپ کسی روحانی مسئلے کی کسی مالی مسئلے کی وجہ سے کسی بھی چیز کوئی بھی چیز ایسی ہے جو اس وقت آپ کا دھیان کلام سے ہٹا رہی ہے اس کو اپنے آپ سے جدا کریں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور صرف اس بات کے لیے دعا کریں کہہ خدا مجھے اپنا کلام سننے کے لیے تیار کر جب اتنی محنت ہو چکی کہ میں تیرے گھر میں آ گیا جب اتنا فضل ہو چکا کہ میں اس وقت اس حالت میں ہوں کہ تیری آواز سننے کو تیار ہوں تو میرے کانوں کو تیار کر میرے دل کو تیار کر میرے جسم کو تیار کر میرے روح کو تیار کر میرے ذہن کو تیار کر میں یونینمسلی یہ سارے میرے جسم کے عزا یونینمسلی تیرا کلام سنیں تاکہ میرا کانشس ذہن بھی تیرے کلام کو سن سکے میرا سب کانشس ذہن بھی تیرے کلام کو سن سکے میرا جسم تیرے کلام کو سن سکے میرا ایک ایک مسل تیرے کلام کو سن سکے تاکہ جو اثر میرے دماغ پر ہونا ہے وہ میرے دماغ پر ہو جو اثر میرے دل پر ہونا ہے وہ میرے دل پر ہو جو اثر میرے جسم کے اس حصے پر ہونا ہے جہاں وہ بیماری بسی ہے وہ اس حصے پر ہو ہر ایک روح اپنے لیے یہ دعا کرے کہ میں اس طرح سے تیار ہوں کہ آج کا کلام جیسے آسمان سے اتر رہا ہے ویسے ہی خدا کے خادم کے ترو آپ تک پہنچے اور آپ کو ہر اس تکلیف دکھ اور پریشانی سے ازاد کرے اے خدا ہم تیرے بڑے فضل کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں ان گواہیوں کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں تیرے ہمارے درمیان آ جانے کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں تیرے مسا کے لیے شکر کرتے ہیں اور میں خاص طور پر شکر کرتا ہوں کہ اس زمین کے لیے جو تُو نے کلام سے پہلے میرے لیے تیار کی ہے تیرے دیانتدار خادم کی طرح میں اس بیچ کو جو تجھ سے میں نے حاصل کیا ہے اس زمین پر بوتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ یہ دعا اس زمین کو اس طرح سے تیار کرے گی کہ یہ ساڑ گناہ ستر گناہ بلکہ سو گناہ پھل لے کر آئیں گے یہ سب کچھ ہم مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹھے ہمارے خدا نیسو مسیح کے نام سے آمین آمین اس وقت پونے نو کا ٹائم ہے اگر ہم پندرہ سے بیچ منٹ بھی کلام پہ سپینڈ کریں گے تو ہمارے پاس ایمپل ٹائم ہوگا کہ ہم ساڑھے نو تک دعا کو ختم کر سکیں تو کوئی شیطان کسی کو اس طرح نہ ورگلائے کہ ہمیں کوئی ایسی جلدی ہے آپ صرف ان پندرہ بیچ منٹ میں یہ تلاش کریں کہ کلام کا کون سا حصہ آپ کے لیے ہے ہم کلام کو شروع کریں گے خدا کے کلام کو پڑھنے سے اور آج جو حوالہ خدا نے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے دیا ہے وہ ایک ایسی تمثیل ہے جس کو ہم کافی عرصے سے سنتے آئے ہیں ہم سیکھتے آئے ہیں لیکن آج اس کے ایک خاص پہلو پر ہم گوھر کریں گے جو حوالہ ہم پڑھیں گے وہ ہے مطی کی انجیل اس کا پچیسوہ باب اور اس کی پہلی آیت سے میں خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو اس کو اس طرح سے فالو کریں اگر نہیں ہیں تو اپنے کانوں سے بھی اپنی آنکھوں کا کام لیں اس کلام کو ایسے سنیں کہ یہ کلام آپ کے سن بھی رہے ہو اور دیکھ بھی رہے ہو اس وقت آسمان کی بادشاہی ان دس کماریوں کی ماند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہ کے استقبال کو نکلی ان میں پانچ بے وکوف اور پانچ اکل مند تھی جو بے وکوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا مگر اکل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کوپیوں میں تیل بھی لے لیا اور جب دلہ نے دیر لگائی میں سعید کو دوبارہ پڑھتا ہوں کہ جب دلہ نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئیں آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہ آ گیا اس کے استقبال کو نکلو ان سب اس وقت وہ سب کماریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگی اور بے وکوفوں نے اکل مندوں سے کہا اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجی جاتی ہیں اکل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو بہتر یہ ہے کہ بیچنے والے کے پر جا کر اپنے واسطے مول لے لو جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دھولہ آ پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا پھر وہ باقی کماریاں بھی آئیں اور کہنے لگی اے خدامن اے خدامن ہمارے لیے دروازہ کھول دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم کو نہیں جانتا پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت نازل ہو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ اس سمسیل کو یا اس کہانی کو آپ کافی دفعہ سن چکے ہیں اور اگر اس کے اندر کلام کے بھیدوں کو تلاش کیا جائے تو بہت سارے بھید ہیں جو اس کلام میں موجود ہیں ہم آج ایک صرف اینگل سے اس کہانی کو سیکھیں گے اور وہ کہانی اور وہ اینگل یہ ہے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیے گا کہانی کے شروع میں دس کماریوں کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے یہ وہ دس کماریاں ہیں جو دلہ کے استقبال کو نکلی ہیں دس کے دس اس ایمان کے ساتھ اس انٹینٹ کے ساتھ اس امید کے ساتھ اور اس تیاری کے ساتھ نکلی ہیں کہ وہ دلہ کا استقبال کریں لیکن دوسری ہی آیت میں جو بائفرکیشن کی گئی ہے جو ڈیوائیڈے کریئٹ کیا گیا ہے وہ دوسری ہی آیت سے کریئٹ کیا گیا ہے کہ پانچ اکل مند ہیں اور پانچ اب یہ ہمیں آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ پانچ کو اکل مند کیوں کہا گیا اور پانچ کو بے وکوف کیوں کہا گیا پانچ کو اکل مند اس لیے کہا کہ انہوں نے دلہ کے آنے کی تیاری تو کی تیاری تو دس کے دس نے کی کیونکہ دس کے دس نے جو شمے ہیں یا جو مشلیں ہیں اپنے ساتھ لے کر چلیں لیکن پانچ کو اکل مند کیوں کہا گیا تیل بھی تھا انہوں نے یہ انٹیسپیٹ کیا کہ اب جب ہم اس راہ میں چل نکلے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دلہ کو آنے میں دیر ہو جائے اور یہ دور اندیشی جو ہے ان کے حق میں اکل مندی اور باقی پانچ کے حق میں بے وکوفی گنی گئیں اس کلام سے ہم کیا سیکھتے ہیں ایک بہت عام فہم آیت ہے کہ میں روح سے بھی گاؤں گا اور اکل سے بھی گاؤں گا تو اگر میں یہ کہوں کہ اس ارادے کے ساتھ تو وہ دس کی دس نکلی لیکن کیا انہوں نے ان دس کے دس نے اپنی پوری جرنی کو انٹیسپیٹ کیا کیا ان دس کے دس نے وہ تیاری کی جو دلہ کے استقبال کے لیے ضروری تھی یہ ہے وہ پوائنٹ جس کے لیے ہم آج کلام میں سے کچھ دیر کے لیے سیکھیں گے یہ تیاری کرنی کیوں ضروری تھی یہ تیاری کرنے اس لیے ضروری تھی کہ اگر تو دلہ وقت پر آ جاتا تو دس کے دس کو کوئی قباہت نہیں ہوتی دس کے دس سکون سے اور آرام سے دلہ کے ساتھ شادی خانہ میں چلی جاتی لیکن اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا اس وقت انیلیسس کرے تو کہیں نہ کہیں ہم ایسے موقع پر کھڑے ہیں کہ ہم دلہ کے انتظار میں تو ہیں لیکن دلہ کو آنے میں اگر دلہا کو آنے میں دیر ہو رہی ہے تو کیا ہمارے پاس ان کوپیوں میں کیا ہمارے پاس کوپیاں ہیں اور کیا ہمارے پاس ان کوپیوں میں وہ تیل موجود ہے جو ہمیں اس دیر میں اس پیرڈ میں جہاں پہ شیطان ہمیں ازما رہا ہے وہ تیل وہ روح کا تیل ہے ہمارے پاس کہ ہم اس سارے حملے کو اور ہم اس سارے دیر کو ویڈسٹینڈ کریں سائیکلوجیکلی بھی انسان کی جو طبیعت ہے وہ کافی اتاولی ہے ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے انتظار کرنے میں مزا آتا ہو بلکہ اگر ہمیں اپنے مقررہ وقت سے پانچ منٹ بھی اوپر انتظار کروایا جائے تو ہم سب اپنی حالت کو جانتے ہیں کہ ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے اگر ہمیں یہ پتا نہ ہو جیسا کہ اکثر ہم خدا کے خادم ہم پہ دعا کرتے ہیں ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں ہم خدا سے وعدہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ وعدہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم انتظار میں ہوتے ہیں اور یہ وہ پیرڈ ہے جس میں پریشانی ہوتی ہے کیونکہ وہ جو دس کی دس ہیں وہ دس کی دس اونگ رہی ہیں اکل مند بھی اونگ رہی ہیں اور بے وکوف ہے وہ بھی اونگ رہی ہیں لیکن جب شور مچتا ہے تو وہ دوبارہ جو بائفرکیشن یا دوبارہ جو ڈیوائیڈ ہے وہ ان کے درمیان پھر نظر آنا رہے ہیں اور یہ سٹوری ہم پر کس طرح اپلائی ہوتی ہے دیکھیں دیر تو ہوگی کیوں دیر ہوگی کیونکہ آپ جب مسیح کے پیچھے چلنے کی تھانتے ہیں تو ایک کو تو آپ بناتے ہیں اپنا دوست لیکن ایک ایسی ہستی ہے جس کو آپ اپنا دشمن بناتے ہیں اور اس دشمن کے بارے میں کلام میں کیا لکھا ہے تم ہوشیار اور بیدار رہو تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو ہم جو ایک چیز اپنے حالات میں کئی دفعہ مس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس بات پہ سے ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے کہ اگر ہم نے یہاں میں مثال آپ کو دوں اگر ہم نے آج شام خدا کے قدموں میں آنے کی ٹھانی ہے تو پھر ایک قوت ہے جو ہمارے اگینسٹ ہے جو ہر وہ کوشش کرے گی کہ ہم خدا کے گھر تک نہ پہنچیں اگر ہم نے دوپہر کے یا کیونکہ جس کے خلاف آپ کھڑے ہیں جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اس کی بات تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن جس کے خلاف ہم کھڑے ہیں اس سے کیا ڈر ہے کہ یہ روح خود بھی بچے گی اور جب یہ روح بچ جائے گی تو دوسروں کو بچائے گی آپ کو کیا لگتا ہے جن حالات جن پریشانیوں جن دکھوں کی میں سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے اپنی جگہ کھڑے ہیں اگر کوئی آپ کو دفتر میں تنگ کر رہا ہے اگر کوئی آپ کا کام ہونے نہیں دے رہا اگر کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اس بات کو بھی نہیں ہے وہ حملہ ایسا ہے کہ وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کے سامنے اعلان جنگ کر رہا ہے شیر کیا پیچھے سے وار کرتا ہے اور گرجنے والا شیر ببر کا مطلب ہے کہ وہ ال اعلان کھڑا آپ کے اوپر وار کرنے کو تیار ہے تو اس بات کے لیے تیار ہوں کہ آپ اگینسٹ ایک اینیمی کھڑا ہے جو آپ کو لتارنے کے لیے تیار ہے تو آپ کی دعا کا ایک حصہ یہ ہونا چاہیے کہ خدا جب میں تیری طرف بڑھتا ہوں تو شیطان کے وہ سارے کام جو مجھے تجھے دور کرتے ہیں وہ ان لوگوں میں بھی ہو سکتے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اگر آپ بچے چھوٹے ہیں اور آپ جب دعا کرنے کے لیے رات کو اٹھیں تو اسی وقت وہ بھی رونا شروع کر دیں جب آپ بڑے روح میں آ کر کلام لے کے بیٹھیں تو گھر میں ایسی کو پریشانی ہو جو آپ کو کلام پڑھنے نہ دے تو اپنے دشمن کو پہچاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اپنے دوست کو ماننا اور اس کے پیچھے چلنا یہاں پہ تو مثال ہے کہ وہ گرشتے ہوئے شیر ببر کی طرح سامنے سے وار کرتا ایک اور چیز دیکھیں ایک اور جگہ یہ سب حوالے آپ مجھ سے لے لی جائے گا صرف میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں کوشش کی دی کہ ہمیں اس میں ٹائم نہ لگانا پڑے لکا میں لکھا ہے لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے جہاں آپ کو ایسا لگے جو ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ یہ جو مخالفت ہے یہ کہاں سے آ رہی تو وہ چور کی طرح بھی آتا اور ایک تیسری میں آپ کو اور اس ومثال دوں ہم جب اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا کہ سب سے زیادہ تکلیف کسے ہوتی ہوگی لود کی بیوی سے رہا نہیں گیا اور وہ پیچھے مڑ کر اور آپ نے اس کی حالت جانتے ہیں وہ سفر جو چالیس دنوں کا تھا وہ کس میں کنورٹ ہوا چالیس سالوں میں کیونکہ وہ قوم کیا کہتی تھی کہ ہمیں تو مصر کی وہ ہنڈیاں یاد آتی ہیں اور ہمیں تو مصر کے مزے یاد آتے ہیں جب آپ کسی گناہ سے دور ہوتے ہیں تو شیطان جو ایک کام اور کرتا ہے وہ آپ کو پچھلے مزے یاد کروا کروا کر اپنی طرف کھیشتا ہے لیکن کلام میں کیا لکھا ہے جو حل پر ہاتھ رکھ کر جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کہ میں نے سب چیزوں کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ نہیں لیکن میں نے ہر چیز کو آپ کے سامنے رکھا ہے آپ نے اب اس وقت اپنے لیے اس سے کیا سبق لینا ہے کہ آپ اگر ان یا اس کو اگر میں اپنے اوپر رکھ کے یہ بات کروں تو شاید میرے لیے آسانی ہو یہ تو میں نے تیہ کر لیا کہ ہوں تو میں ان پانچ بے کوف کماریوں جیسا کیونکہ جب میں دعا میں آتا ہوں تو جوش میں آ کر میں یسو کے پیچھے چلنے کی تھان تو لیتا ہوں ایموشنلی تو میں بہت چارج ہو جاتا ہوں لیکن میں نے آپ سے جب یہ دعا کر رہا تھا کلام کے لیے تو خدا سے درخواست کی تھی کہ اس زمین کو ایسا کر کہ یہ ساٹھ ستر سو فیصد پھل لائے لیکن ایسی زمین بھی ہے جو تو اگر آپ ان دونوں مثالوں کو ملائے تو میرے جیسی جو بے وکوف کماری ہے وہ چارج تو بہت جلدی ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنے اس راستے کو جو یسو کے ساتھ چلنے والا ہوتا ہے اس کو اس طرح سے پلان نہیں کر پاتی اور ہم نے خدا کے خادموں سے بہت دفعہ اس کلام کو سنا ہے کہ جو تیل ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کی کیا سگنفیکنس ہے بھائی جان نے خود ہمیں یہ بہت دفعہ سنایا ہے کہ روح کا تیل اور تیل کو بائبل میں کن چیزوں سے تشبیح دی گئی ہے تو ہم نہ صرف روح سے اور نہ صرف اس ایموشنل لیول سے خدا کے ساتھ چلنے کی تھانے بلکہ اسی وقت خدا سے یہ درخواست کریں کہ مجھے ساتھ یہ بھی بتا کہ آج تو میں اس محول میں آکر گیتوں کا محول بہت اچھا بنا ہر چیز خدا نے موافق کی تو میں نے خدا سے یہ وعدہ تو کر لیا کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا لیکن کیا میں ثابت قدمی سے تیرے ساتھ چلوں گا اب کیا یہ صرف آخری کے دو تین منٹ ہے کیا یہ میں خود سے کر سکتا ہوں یا نہیں یہ ہے وہ سب سے ضروری بات خدا آپ کو اپنے پاس لینے کو اس حالت میں تیار ہے جس میں آپ ہیں جیسے آپ ہیں ویسے ہی خدا آپ کو قبول کرنے کو تو تیار ہے لیکن وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب آپ اس تک پہنچیں اس کے بعد آپ تبدیل نہ ہو جب آپ اس کے نام سے کہلائے جائیں پھر آپ کا شمار ان بے وکوف کماریوں میں نہیں ہو سکتا تو جب آپ خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کریں تو خدا سے یہ بھی کہیں کہ مجھے ثابت قدمی بھی بخش دے میں جب کسی چیز پر ایمان رکھوں جب ہم خدا سے مانگ لیتے ہیں اور فوراً ایمان تو رکھ لیتے ہیں لیکن اس ایمان کو اور اس دیر کو جو دلہ کے آنے میں ہوتی ہے اس کی ثابت قدمی کے لیے خدا کا کلام کیا کہتے اور یہ آخری آیت ہے جس پہ ہم خدا کے کلام کو تم کریں گے پہلا پترس اس کا پانچوں باپ اور اس کی چھٹی اور ساتھویں آیت ہے اور یہ وہ آئیڈیا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ سارے کلام میں آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں یہ وہ آیت ہے جو آپ کو آگے لے کر چلے گی اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے پس خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو میں خود اس کلام بہت دفعہ آپ کو یہ کلام خدا کا سنا چکا ہوں کہ خدا کا اپنا وقت ہے لیکن ہم نے اس کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنا ہے جب آپ خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کریں تو اپنے اندر فروتنی پیدا کریں تاکہ آپ وقت پر سر بلند ہو اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ یہ اور وہ یہ ہے کہ اپنی ساری فکریں خدا پر بہت مشکل کام بڑا مشکل کام مجھ سے تو نہیں ہوتا آپ اپنے لئے بھی دعا کریں میرے لئے بھی دعا کریں بڑا مشکل نہیں چھوٹتی جب تک ہم کسی چیز کے لئے پریشان ہو نہیں لیں گے تب تک ہمارا کچھ پریشانی کو باہر نکال کر اپنا بلڈ پریشر بڑھاتے ہم سے چھوٹتی نہیں لیکن اگر آپ اس کلام سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کا کلام آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی فکریں اس پر ڈال دو خدا نے آپ سے اپنی فکریں اس پر ڈالنے کے لیے آپ سے یہ وعدہ کر دیا اب وہ کھڑا ہے کہ کب آپ اپنی فکروں کا پلندہ اپنے سر سے اٹھا کر اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس کا کچھ حل کرے میں خدا سے یہی درخواست کروں گا کہ جب اس نے یہ وعدہ مجھ سے کیا ہے اور آپ سے کیا ہے تو خدا آپ کو توفیق بھی دے کہ ہم اپنی فکریں اس پر ڈال سکے خدا سب کو بڑی برکت دے آمین